حج کا لباس حضرت ابراہیم کے لباس کی سیلیبریشن ہے پھر کعبے کے حرم میں داخل ہو جاؤ اور کہو لبیق اللہم لبیق تلبیہ تلبیہ کیا ہے؟ احادیث میں آتا ہے اور کل کتب تفسیر میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ تعمیر کر لیا کعبہ کی بنا ہو گئی تعمیر ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم جبلِ ابو قبیس اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اب لوگوں کو بلاؤ اَذٍّ فِي النَّاسِ بِالْحَج لوگوں کو حج کرنے کے لیے آواز دو ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اور اس وقت آج سے چار ہزار سال پہلے اس وقت آواز دی لوگوں سے کہا لوگوں سے روحوں سے کہا اللہ نے تم حکم دیا ہے کہ آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو تو حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ زمین پر زندہ تھے اطراف و اکناف عالم تک ہر ایک نے حضرت ابراہیم کی آواز سنی جو اپنی ماں کے پیٹوں میں تھے جو اپنی روحیں باپ کی پشتوں میں تھی اور جو روحیں ابھی مالہِ عالی میں تھی جس جس نے آواز سنی وہیں سے کہا لبیئک اللہم لبیئک ابراہیم کی صدا کا جراب تھا چار ہزار سال گزر گئے جب وادیِ مکہ حرمِ مکہ میں آپ قدم رکھتے ہیں خدا کہتا ہے بے شب بلایا ابراہیم نے چار ہزار سال پہلے تھا مگر مجھے جواب پسند ہے تم ہی وہی بولی بولنے لگ جاؤ کہو لبیئک اللہم لبیئک تو یہ تلبیہ کیا ہے سیلیبریشن ہے ابراہیم کی پکار کے جواب کی آج کوئی حج پہ جانے والا سنتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی آواز یاد رکھ لیں یہ اللہ کی پکار کا جواب نہیں ہے میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں لبیئک اللہم حاضر ہوں یہ اللہ کی پکار کا جواب نہیں ہے کل حدیث کی کتب اور کل تفاصیل اٹھا کے دیکھئے میں نے کیا عرض کیا اللہ کی آواز کا یہ جواب نہیں ہے حاکم المستدرک اٹھا کے دیکھئے بہکی کی السنن القمرہ اٹھا کے دیکھئے بہکی کی شعب الایمان اٹھا کے دیکھئے امام تبری کی تاریخ تبری دیکھئے جامع البیان دیکھئے عبداللہ ابن عباس کے شاگر تابعی حضرت مجاہد ان کی تفسیر دیکھئے امام سیوتی کی الدر المنصور دیکھئے امام اسکلانی کی فتح الباری دیکھئے جو کتاب اٹھا کے دیکھئے ہیں بتانا چاہتا ہوں لبیک اللہم لبیک اللہ کی کسی ندا کا جواب بولیے نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی ندا کا جواب ہے اللہ کی پکار کا آواز نہیں ہے پھر کہہ رہا ہوں حضرت ابراہیم کی پکار کا جواب ہے اور وہ پکار آپ نہیں سنتے جواب دیتے ہیں تو گویا یہ یہ بھی یادگار ہے پھر اس کے بعد یہی حدیث جو میں نے بیان کی کہ یہ اللہ کی پکار نہیں ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے یہ مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی ہے امام شوکانی نے بھی اس کو بیان کیا علامہ آلوسی نے بیان کیا امام ابن عبدالبرم نے تمہید میں بیان کیا امام زہلعی نے اس کو نسب الرائع میں بیان کیا جو کتاب حدیث کی صیرت کی تفسیر کی فقہ کی جو اتا ہے تو یہ ان کی پکار کی سیلیبریشن ہے ہم جو تلبیہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ عرفات میں جمع ہوتے ہیں عرفات کو جمع ہونا زبان سے غروب کے درمیان حج ہے حج کے لیے نہ کوئی نفل ہیں نہ کوئی خطبہ باجب ہے نہ نفل ہیں نہ کسی قرآن کی صورت کی تلاوت ہے نہ ذکر اذکار ہے نہ خاص دعا ہے نہ خاص طرز کی عبادت ہے کچھ نہیں کچھ آتا ہے تو پڑھ لیں کچھ نہیں آتا تو کچھ نہ پڑھیں گنگے بہرے گنگے بن کر زور سے مغرب کے درمیان میدان عرفات میں پہنچ جائیں تم حاجی ہو گئے کچھ نہیں کرنا حاج ہو گیا کیوں کہ وقوف عرفات میں جمع ہو جانا یہ یادگار سیلیبریشن ہے ملاقات حضرت آدم و حواتی حضرت آدم ہند میں اترے تھے سراندین کے پاس حضرت حوہ ادھر اتری ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے اس میدان میں پہنچے تو ایک دوسرے کو پہچان لیا پہچان لیا پہچاننے کو کہتے ہیں عرفات پہننا پہچان لینا تو اس پہچان کے میدان میں پہنچ جانا حج ہے تو حج کیا ہے یادگار ملاقات ہے یادگار ملاقات ہے آدم و حواتی یہ حج ہے پھر آپ مزدلفہ سے ہو کے منہ آگئے اور وہاں منہ شیطان کو کنگریہ مار رہے کوئی شیطان کھڑا ہے آج انہوں نے ایٹوں اور پتھر اور کنگریہ اور گارے کا بنا رکھا ہے کہتے ہیں شیطان ہے کنگریہ مارو کبھی آپ نے عقل سے سوچا آپ تین دن تینوں شیطانوں کو کنگریہ مارتے ہیں کبھی سوچا کہے کی کنگریہ بھئی شیطان تو آیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو روکنے تو آپ نے کنگریہ مار کے اسے بھگایا تھا اب نہ شیطان وہاں نہ آپ کو روکنے والا نہ ابراہیم و اسماعیل نہ بھگانے کے لیے کنگریوں کی ضرورت اب پتھر کے ستون ہیں انہیں شیطان کا نام دے کے کنگریہ مارے جا رہے ہو عقل کو گھر رکھ کے آئے ہو عقل و خیرت کو گھر رکھ کے آئے ہو کنگریہ مار رہے ہو کیا اسماعیل کی ایک یاد ہے ادا کی یاد منا رہے ہیں ادا اسماعیل کی یاد منا رہے ہیں پھر زبا کرتے ہیں وہ زبہ اسماعیل کی یاد ہے قربانی کرتے ہیں ایرام اتار دیتے ہیں مقصود بات کا بتانا یہ تھا پھر آکے کعبے کا تواف کرتے ہیں پہلے بھی بعد میں بھی اور پھر حجر اسود کو چومتے ہیں پتھر کو اسلام پتھروں سے جان چھڑانے آیا تھا یا پتھروں کو گلے لگانے آیا تھا بولیے اسلام پتھروں سے جان چھڑانے آیا تھا حرم کعبہ سے سب پتھر چن چن کے نکال دیئے تھے بات سمجھنا سب پتھر نکال دیئے دو پتھر ہیں سارے پتھر اٹھا کے پھیک دیئے دو پتھر رب نے اپنے کعبے کے اندر سما دیئے وہ کیا ہیں دونوں پتھر کسی سے منصوب ہیں کسی سے منصوب ہیں ایک پتھر کعبے کی دیوار میں ہے صحیح بخاری کتاب الحج صحیح مسلم کتاب الحج سنن ابن ماجہ کتاب المناسق نسائی السنن القبرہ امام احمد بن حنبل کی مصنق بہتی کی سنن قبرہ کل کتب حدیث میں حجرِ اسود بولیئے پتھر کو چومنا توحید ہے پتھر کو چومنا نماز ہے پتھر کو چومنا روزہ ہے کیا ہے کعبے میں لگا ہے پتھر سیدنا فاروقِ آزم پہنچے یہ بخاری شریف میں ہے چومنے لگے چارہ ہی کوئی نہیں کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا پتھر کو چومنے بغیر چومنے سے پہلے کہنے لگے اے حجرِ اسود میں جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہی تو ہے نہ میرا نفع تیرے ہاتھ میں ہے نہ میرا نقصان تیرے ہاتھ میں ہے ہم موہد لوگ ہیں توحید والے سب پتھروں کو چھوڑ چکے اور پتھروں کو چھوڑنے کے بعد اے پتھر تمہیں چومتے پھرتے ہیں خدا کی قسم اگر مصطفیٰ کے لب تمہیں نہ لگے ہوتے تو میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا میں تو اس لیے چومتا ہوں کہ مصطفیٰ کے لب لگے اب ہمیں حکم ہو گیا کہ پتھر چومو مصطفیٰ کے لب لگے چوما ہے اب یہ بات وہ کہ گئے اور چومتے رہے مگر یہ بات سمجھ نہ آئی کہ وہ تصور میں حجرِ اسمت کو چوم رہے تھے یا مصطفیٰ کے لبوں کو چوم رہے تھے